اسلام علیکم مرد امید کرتا ہوں آپ خیرے سے ہوں گے آج میں آپ کو 1949 کی ایک بنیا ہوئے بنگلہ آپ کو دکھا رہا ہوں جو انگریز دور کا بنیا ہوئے پاکستان بننے سے بھی پہلے تو یہ آج بھی اسی حالت میں کھڑا ہے تو چلے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ وہی بورڈ ہے 1949 اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ساف تو یہ بھی ایک تاریخ ہی جگہ ہے یہ اندر گیلری ہے یہ دیکھیں اس طرف ایک کمرہ ہے ایک کمرہ یہ ہے یہ کیے تو پہلے اس کو چیک کرتے ہیں پہلے دیکھتے ہیں یہاں کوئی چیز ہے تو نہیں یہ تو ڈر بھی لگ رہا ہے بندے کو یہ دیکھیں کافی پرانا کمرہ ہے یہ دیکھیں یہ ایسی جگہ ہے جیسے تاریخی جگہ نہیں ہوتی جہاں انگریزوں نے بنائی ہو یہ میرے خیال میں آگ لگانے کے لئے دیکھیں یہ استعمال ہوتی یہ ہے یہ دیکھیں یہ کیا کمرہ ہے یہ دیکھیں بہت ہی پرانا کمرہ ہے اس طرف کیا ہے یہ علماری ہے کافی پرانا اس طرف تھوڑا سا کمرہ خراب ہوا ہے تو یہ چیک کرتے ہیں یہاں پر کیا ہے ان کا یہ کوئی کچھن ہے اس زمانے کا یہ دیکھیں یہ کچھن ہے اس زمانے کا تو بہت ہی پرانی جگہ ہے تاریخی چیز مقامات ہیں دو کمرے یہ دیکھیں ایک یہ کمرہ اس کو تالہ لگا ہوا ہے یہ ان کا اس زمانے کا واشروع میں یہ دیکھیں یہ اس زمانے کی اینٹ ہے بلکل ایسے کی ویسے پڑی ہو یہ ہے دیکھیں یہاں پر سیڑھیا جا رہی ہے اوپر یہاں پر یہ گیلری ہے اس طرف دروازے تھے کمروں کے اور اس طرف بھی وہ دیکھیں وہ سامنے چھنگا در نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ چھنگا در نظر آ رہا ہے یہ ان کے کانے پکانے کی جگہ ہے وہ اس دور کے کانے پکانے کی جگہ ہے یا شاید کوئی بیٹنے کی جگہ ہے تو یہ اس ہی حالت میں بلکل یہ دیکھیں یہاں سے سیڑھیا ہیں یہ دیکھیں اوپر جانے کے لئے سیڑھیوں سے آپ کو چیک کراتے ہیں یہ دیکھیں یہاں بھی سیڑھیا ہیں یہ کڑکیاں ہیں اس زمانے کی یہ دیکھیں یہ سیڑھیا ہیں یہ وہ ہے روشن دان جہاں سے دعا نکلتا ہے بہت ہی کاری گری سے بنایا ہے یہ زبردست یہ دیکھیں یہ انت او سوانے یہ گیلری دیکھیں بلکل اسی حالت میں ہے یہ دیکھیں ساف سترا کپڑا ہوا ہے یہ مین نشانی ہے کہ یہ انیس سو انتالیس میں بنا ہوا اور ویسے کا ویسہ لکھا ہوا ہے بھردست